پانچویں چھٹی جماعت کا ایک طالب علم جس نے ایک دن سکول سے چھٹی کی دوسرے دن جب وہ کلاس میں آیا تو حسب معمول جیسا کہ بچے ہوتے ہیں اکثر مزاک اڑاتے ہیں اور ساتھ میں ٹیچر سے ڈانٹ بھی دلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں اب مزا آئے گا خیر کلاس شروع ہوئی تو بچوں کا روائیہ ہی بدل گیا وہ بچے خود بھی پریشان ہوئے اور اسی اصنا میں ٹیچر بھی کلاس کے اندر داخل ہو گئی اور بچوں کے اس شور پر بچوں کو ڈانٹا اور کہا کہ آج کیوں اتنا شور لگایا ہوا ہے اور تم سب کیوں دور دور بیٹے ہو اور یہاں اتنی جگہ خالی کیوں ہے اس پر ٹیچر سمجھی کہ اس بچے نہ کوئی نہ کوئی شرارت کی ہوگی اور بچوں کے کہے بغیر ٹیچر کو یاد آ گیا کہ یہ بچہ تو کل سکول آیا ہی نہیں تھا اس پر ٹیچر کو اور بھی غصہ آیا کہ ایک تو کل آیا نہیں اور آج آتے ہی باقی کلاس کو بھی ڈسٹرپ کر رہے ہو یہ دیکھتے ہی ٹیچر کو غصہ آیا اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر اس بچے کی طرف اس کو مارنے کے لئے آنے لگی جیسے ہی وہ بچے کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہے بچے کے ہاتھوں کے اوپر موٹے موٹے بڑے بڑے چھالے اگی ہوئے ہیں ٹیچر یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اچانک سے ڈر بھی گئی ایک دم بچے سے پوچھا کہ کل تم آئے کیوں نہیں تھے اور تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے بچے کے ہاتھ میں چھالے تھے کافی چھالے بھی ایسے تھے جن میں سے پانی بار بار بھر بھر کے نکل رہا تھا اور کچھ چھالے تو پھٹ بھی گئے تھے اور ہاتھ کافی زخمی اور ادھڑی بھی حالت میں تھا ٹیچر نے اسے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی بیماری ہے اس لئے کل آئے بھی نہیں ہوگے تو بچے نے جواب دیا کہ نئی ٹیچر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس پر ٹیچر نے پوچھا یہ ہاتھوں کا حال دیکھو ایسے ہاتھ یہاں کسی بچے کے ہیں اس پر وہ بچہ بولا ٹیچر میں سکول کے ساتھ ساتھ ایک جگہ کام بھی کرتا ہوں ٹیچر نے کہا کہ کام کیوں کرتے ہو ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو اور ایسی کونسی جگہ کام کرتے ہو بیٹا جو تمہارے ہاتھوں کا یہ حال ہوا ہے کہ صحیح سے لکھ بھی نہیں پاؤگے اس پر وہ بچہ بولا کہ ٹیچر میرے والد صاحب بیمار ہے اور ہسپتال میں ہے اس لیے میں کام کرتا ہوں یہاں پینڈ کے بٹن لگتے ہیں نا ٹیچر نے اس کارخانے میں جینز کے بٹن کی پچنگ مشین ہے جس سے ہاتھ سے پینچ کرنا ہوتا ہے اور مجھے اس گرم پچنگ مشین کی ڈائی ہاتھ میں چلانی ہوتی ہے بینہ کسی گلفز کے کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میں اگر گلفز پہنوں تو صحیح پینچ نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے گلفز دے دیے جاتے ہیں جب ڈائی گرم ہوتی ہے تو فوراں اس کو پینچ کرنا ہوتا ہے ورنہ پینچ نہیں ہوتا اور صحیح پینچ نہ ہونے کی صورت میں مجھے پیسے نہیں ملتے ایک پینچ کے آٹھ آنے ملتے ہیں اور یہ کافی پرانی بات ہے اس وقت آٹھ آنے بھی بہت قدر ہوتی تھی یہ سن کر ٹیچر کی آنکھیں بھر آئیں اور ٹیچر نے اس بچے کو اپنے سامنے بلکل اور ٹیچر نے اس بچے کو اپنے بلکل سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا بیٹا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے کہنا اور بلکل پریشان نہیں ہونا اور پھر باقی بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوری کلاس میں ایک خاموشی تھی پھر کوئی کچھ نہ بولا اور کلاس اپنے معمول کے مطابق ہوئی بعد میں یہ بچہ پاک نبی میں ایک بہت ہی بڑا افسر بنا اور اپنی تمام ریکارڈنز میں اور اپنے تمام سیشنز میں وہ ہمیشہ پوری دنیا کو ہمیشہ یہی پیغام دیتا آیا کہ بچوں زندگی میں ہمیشہ بہت زیادہ محنت کرنا اتنی محنت کرنا کہ زندگی کامیاب ہو جائے اور سکھ کر چاہتے ہو تو دکھ سے گزرنا پڑے گا محنت کرنی ہوگی بہت آج اسی حقیقی کہانی کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ زندگی کی حقیقت ہے سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہے اور کامیابی ہمیشہ کوشش اور محنت کرنے والوں کو ہی ملتی ہے ایک پانچویں کلاس کا بچہ اگر اتنا سب کچھ کر کے اپنی زندگی کے چیلنجز کو ابھور کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاک نیوی میں سروس کر سکتا ہے تو باقی انسان بھی کیوں نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں محنت کوشش لگن اور کانٹینیوسلی کنسسٹنٹلی کام کرنے کو ہی کامیابی کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ویڈیو تھوڑی بہت پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جن کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے اپنے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں نیکس ویڈیو ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ